کسان ساتھیوں نمسکار بات کرتے ہیں اندور منڈی کے استثیے کے بارے میں کیونکہ کسان ساتھیوں ابھی اندور منڈی میں جو ماحول ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے جیسے کسان ساتھیوں آج آپ کو پتہ ہے دنانگ 13 مارچ 2021 ہو چکا ہے تو دنانگ 13 مارچ 2021 کو جو بھاؤ ہے اس میں کیسا ماحول دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہیں پر منڈیوں میں ابھی تک جو آوق ہے وہ کیا دیکھنے کو ملی ہے اور کسان ساتھیوں یہ بھاؤ کب تک ایسا رہے گا تو ساری جانکاری ساری اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں فل جانکاری اور فل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا تو چلیے کسان ساتھیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے انرود ہے اگر آپ نے ہمارے ہی چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویل آگن کو پریس کر دیں اس سے پہلے کسان ساتھیوں اگر آپ نے www.mandikisan.com کی ویبسائٹ پر سرچ نہیں کیا ہے تو جائیے ایک بار ویڈیو ضرور کیجئے وہیں پر کسان ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں اگر ان دور منڈی میں آوک کی بات کریں تو کسان ساتھیوں ابھی تک کی جو آوک ہے ابھی صبح تک کی جو آوک ہے کسان ساتھیوں وہ 25 سے 30 ہزار کٹی کی جو آوک ہے وہ کسان ساتھیوں دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں کسان ساتھیوں اگر بھاو کی بات کریں تو بھاو بہت ہی زیادہ ڈاؤن نظر آ رہے ہیں وہیں پر کسان ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں بھاو کا کارڑ یہ ہے کیونکہ بمپر آوک جو ہے اس سمیں بمپر آوک بمپر آوستہ میں جو آوک ہے وہ منڈیوں میں آ رہی ہے وہیں پر کسان ساتھیو جو کچھا پیاج بھی ہے اور جو پکا پیاج ہے وہ کسان بھائی ابھی نہ نکالے کیونکہ پکا پیاج کو ہم سٹور کر سکتے ہیں لیکن کچھے پیاج کو ہم سٹور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کسان ساتھیو مارچ مہینے تک تو استدھی ہے وہ پیاج کی یہی رہنے والی ہے کیونکہ مارچ مہینے تک جو کچھا پیاج ہے وہ زیادہ مہترہ میں آ سکتا ہے منڈیوں میں تو ایسے میں آپ سے انڈرود ہے کیونکہ اگر آپ اپنا پیاج اچھے داموں میں بیچنا چاہتے ہیں تو جتنا بھی پکا پیاج ہے وہ ابھی نہ نکالے کچھا پیاج کو ہم سٹور نہ کریں کیونکہ کچھا پیاج خراب ہو جائے گا وہ جتنی جلدی ہو سکے منڈیوں میں سپلائی کر دیں موسیقی